نمستے میرے چینل پر سواگت ہے اب جو بیان آپ یہاں تھمبنیل میں پڑھ رہے ہیں وہ میرا نہیں ہے پشچمی میڈیا لگاتار اس وشے پر لیک پرکاشت کر رہا ہے اور وہ واقعی میں وہی بھاشا استعمال کر رہے ہیں کہ آج یوکے اور امریکہ میں ایک الارم بچ چکا ہے جو سنکیت دے رہا ہے کہ شاید ایک محتوپورن بھوراج نیتک وقاس ہمارے سامنے ہی ہوا ہے اور انہوں نے سمیہ پر اس کا پتہ نہیں لگایا سرل شبدوں میں امریکہ اور یوکے کی خفیہ ایجنسیوں نے شاید یہ نہیں دیکھا کہ روس اور ایران کے بیچ ایک گپتھ پرمانوں سمجھوتا ہوا ہے یہ کوئی پرمانوں اورجہ سمجھوتا نہیں ہے ہم یہاں ہتھیاروں کی بات کر رہے ہیں امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن اور بریٹش پردھان منتری کیر ستارمر چنتت ہیں کہ ایک گپتھ ہتھیاروں کی کڑی بن چکی ہے اور روس دیکھئے یہاں دو پریدرشی ریپورٹ کیے جا رہے ہیں یا تو روس نے پہلے ہی چپچاپ تین یا چار پرمانوں بم ایران کو بھیج دیے ہیں اور اب ایران کو یہ تیہ کرنا ہے کہ وہ کب دنیا کو دکھائیں گے کہ ان کے پاس پرمانوں ہتھیار ہیں شاید ایک بھومگت پرمانوں پریقشن کر کے اور پھر یہ گوشنا کر کے کہ ایران اب ایک پرمانوں ہتھیار راشتر ہے دوسری اور ایک اور ریپورٹ یہ سجھاو دیتی ہے کہ روسی ویگیانک واسطب میں ایران کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور دونوں نے مل کر ایران کو پرمانوں ہتھیار بنانے کے لیے اچت تقنیق پردان کی ہے جس میں یورینیم سمردھی بھی شامل ہے اب ایران پر نربھر ہے کہ وہ جب چاہے ایک پرمانوں پریقشن کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ان کے پاس پرمانوں ہتھیار ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ پشچم میں اس سمبند میں کئی لیک پرکاشت ہو رہے ہیں مجھے شاید ہی کبھی پشچم میں ایران اور روس کو اتنی زیادہ کبریج ملتی ہے روس نے ایران کو چپچاپ پرمانوں بم دیئے بدلے میں مسائلیں یوکرین پر حملے کے لیے دیکھئے یہی سب سے بڑا چنتہ کا وشع ہے ایک بار پھر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ روس یہ سب مفت میں نہیں کرے گا بھورا جنیتی میں ہمیشہ ایک لیندین ہوتا ہے تو پشچمی میڈیا جو صدھانت بنا رہا ہے اور امریکہ اور یوکے کی سرکاروں سے جو سنکیت مل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ روس کو بیلیسٹک مسائلوں کی ضرورت ہے اور اگر آپ کا سوال ہے رکھیے روس میرا مطلب ہم روس کو ایک رکشہ نرمان کی شکتی مانتے ہیں ہم روس سے ہتھیار خریدتے ہیں وہ ہتھیاروں کی کمی کیسے محسوس کر سکتے ہیں دیکھئے روس کے پاس بہت سارے لویٹرنگ مونیشنز ہائپرسونک مسائلیں اور سپرسونک مسائلیں ہیں لیکن اگر روس نے یوکرین پر حملہ کرنا ہے تو انہیں کچھ بدلاو کرنا پڑے گا انہیں یوکرین کی ائر ڈیفنس سسٹم کو بھرمت کرنے کے لیے ویبھن پرکار کے حملے کرنے ہوں گے کیونکہ حال کے مہینوں میں امریکہ اور اس کے سہیوگیوں نے یوکرین کو کئی ائر ڈیفنس سسٹم پردام کیے ہیں جس میں پیٹریٹ ائر ڈیفنس سسٹم بھی شامل ہے اب جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں روس آج یوکرین پر حملہ کر رہا ہے اور ان میں سے کچھ حملوں کو ائر ڈیفنس سسٹم دوارہ انٹرسپٹ کیا گیا ہے جس سے روس کو نراشہ ہو رہی ہے اس لیے کبھی کبھی روس لویٹیرنگ مونیشنز کا اپیوگ کرتا ہے کبھی ہائپرسونک مسائلیں اور اب وہی بیلسٹک مسائلوں کا بھی اپیوگ کر رہے ہیں تاکہ یوکرین کو یہ سمجھ نہ آئے کی کون سا ائر ڈیفنس سسٹم استعمال کرنا ہے جیسا کی آپ جانتے ہیں یوکرین نے ان ائر ڈیفنس سسٹم کو بہت جلدی پرابت کیا ہے جس میں ویبھن تقنیقیں شامل ہیں اور ان کی سینہ ابھی تک انہیں بڑے پیمانے پر صحیح طریقے سے ایک اکرت نہیں کر پائی ہے ایران ایک ایسا دیش ہے جو روس کو بہت سارے بیلسٹک مسائلیں کم لاغت پر پردان کر سکتا ہے اور ایران نے پہلے ہی ایسا کیا ہے حال ہی میں جی ساتھ کے ویدیش منتریوں نے کھل کر ایران کی نندہ کی کی اس نے روس کو بیلسٹک مسائلیں نریات کی ہیں اب جب یہ خبر سامنے آئی کہ ایران نے روس کو بیلسٹک مسائلیں نریات کی ہیں سب سے چنتت دیش اسرائیل تھا آپ پوچھ سکتے ہیں اسرائیل کیوں چنتت ہوگا جیسا کی میں نے پہلے کہا بھورا جنیتی میں کوئی مفت میں نہیں ملتا اگر کوئی دیش سوچتا ہے کہ اسے کچھ مفت میں مل رہا ہے تو جلد یا بعد میں اسے اس کا بھاری مول یہ چکانا پڑے گا اور اس وشیش ماملے میں ایک اچھت رکشہ سودا ہوا ہے جہاں ایران نے پہلے ہی روس کو کئی کمکیج ڈرون نریات کیے ہیں اور اب وہ بیلسٹک مسائلوں کو بڑے پیمانے پر نریات کریں گے جو یکرینی شہروں پر گرے گی اسرائیل اتدھک چنتت ہے کہ اگر ایران ایک پرمانوں پر ایکشن کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ ان کے پاس اب پرمانوں ہتھیار ہیں چاہے وہی روس کے تیار کیے ہوئے بمہوں یا ایران کے سویم کے بنائے ہوئے اسرائیل کی رکشہ سنسطانوں کو ایک بڑا سوالیاں نشان ملے گا اسرائیل میں وپخش اور ستارور پارٹیاں ایک ساتھ آئیں گی اور ایک سہمتی بنے گی کی کچھ کیا جانا چاہیے یا تو ایران پر حملہ کیا جائے یا سنشت کیا جائے کہ ایران کبھی بھی اسرائیل کے خلاف پرمانوں ہتھیاروں کا اپیوگ نہ کرے ایک پردرش یہ ہو سکتا ہے کہ آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں دنیا میں نو دیش ہیں جو پرمانوں ہتھیار رکھتے ہیں آپ یہاں سوچی دیکھ سکتے ہیں روس امریکہ چین فرانس بریٹن پاکستان بھارت اسرائیل اور اترکوریا ایران بہت جلدی اس سوچی میں دسوان دیش بن سکتا ہے اگر ہم رپورٹوں اور پشچم میں پھیل رہی چنتہ پر وشواس کریں تو ایران بہت جلد اس سوچی میں شامل ہو سکتا ہے اور اگر ایران ایک پرمانوں پریقشن کرتا ہے تو مجھے آشچر یہ نہیں ہوگا اگر اسرائیل بھی ایک پرمانوں پریقشن کے جواب میں کریں اسرائیل عام طور پر اپنے پرمانوں ہتھیاروں کے بارے میں بہت گپت رہتا ہے لیکن اس وشیش ماملے میں دونوں دیش اپنے پرمانوں ہتھیاروں کا پریقشن کر سکتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو چنوٹی دے سکیں جو کی نکارہ نہیں کیا جا سکتا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کی ویشوک تناو اور چنتہ اور بڑھ جائے گی آپ اچانک ویشوک شکر سمیلن دیکھیں گے جس میں امریکی راشترپتی اور یہاں تک کی بھارتی سرکار بھی شانتی وارتاؤں میں شامل ہو سکتی ہے دونوں دیشوں کو پرمانوں ہتھیاروں کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کے لیے پروچساہت کر سکتی ہے اکھرکار پرمانوں ہتھیار رکھنے کے ساتھ بڑی جمعیداری آتی ہے ایمانداری سے کہوں تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ولاد امیر پتن کھلے آم ایک سپشٹی کرن دے سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں میرے پاس کون کون سے وکلپ تھے موسکو پر حملہ ہو رہا ہے سینٹ پیٹرس برگ پر لمبی دوری کے ہتھیاروں سے حملہ ہو رہا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا پشچم نے یوکرین کو سشستر کیا ہے روس بھی اپنے سہیوگیوں کو سشستر کر سکتا ہے اور وہی کر سکتا ہے تو ایک بار پھر روس یہاں جو کر رہا ہے وہ کھلے آم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گپت بیلسٹک مسائل سودہ پرمانوں ہتھیاروں کے لیے کسی کو بھی چونکانے والا نہیں ہونا چاہیے آپ نے اسے دیکھا ہم نے آپ کو کئی بار چیتاونی دی لیکن آپ نے اپنی نیتیوں کو نہیں بدلا اور اب ہم اس ستھیتی میں پہنچ گئے ہیں تو پھر آنے والے ہفتوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا امریکہ میں پھیل رہی چنتہ اور بج رہے الارم واسطہ میں ایران اور روس کے بیچ ایک پرمانوں سودے کو درشاتے ہیں اور اگر ایسا ہے تو ایران کب دنیا کو اپنے پرمانوں ہتھیاروں کے بارے میں بتائے گا یہ آنے والے مہینوں میں بہت ہی دلچسپ سمیہ ہونے والے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا اچھا لگا ہو تو لائک سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ نئے ویڈیو مس نہ کریں نیچے کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے بارے میں اپنے ویچار ہمیں بتائیں اور انت تک ویڈیو کا آنند لیں اس کے علاوہ ہمارے اگلے ہائیلائٹیڈ ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیں اور ہم اگلی بار ملیں گے دھنیواد دیکھنے کے لیے کرپیا لائک شیئر اور سبسکرائب کریں